اسلام علیکم دوستو میں ہوں ساد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب سلیل ساد برڈز اویری تو دوستو میں آپ کے لئے بہت ہی انٹریسنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں یہاں پر ہینڈ فیڈنگ کے اوپر کس طریقے سے آپ اپنے بجز بیبی کو بلکل آسان طریقے سے ہینڈ فیڈ کروا سکتے ہو تو دوستو یہاں پر آپ کو ہینڈ فیڈنگ فورمولا بجار سے لانے کے کوئی ضرور نہیں ہے میں یہاں آپ کو بلکل نیچرل ہوم میڈ ہینڈ فیڈنگ فورمولا بھی اس ویڈیو میں بنا کر دکھاؤں گا اور اس ویڈیو میں بلکل سیمپل اور آسان طریقے سے بجز بیٹس کے بیبی کو ہینڈ فیڈ بھی کروا کر دکھاؤں گا تو دوستو آپ کو ضرورت پڑے گی ایک انجیسنگ کی 2.5 ایمیل یا 5 ایمیل ہو اور آپ کو انجیسنگ پر ربر لگا ہوا دکھ رہا ہوگا تو یہ ربر آپ کو کہاں ملے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ربر آپ کو سائیکل کی والبٹی یا پھر سائیکل والے کے آپ کو آسانی سے مل جائے گا سائیکل کے ٹیوب کے اندر لگتا ہے اور آپ کو ضرورت پڑے گی کانگلی کی اور باجرے کی دونوں کو ایک ہی کوئنٹیٹی میں لینا ہے جتنا کانگلی لینا ہے جتنی باجرہ بھی لینا ہے تو کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ بنے رہے ویڈیو کے ساتھ تو دوستو یہاں پر میں نے مکسر کی مدد سے باجرہ اور کانگلی دانا دونوں کو ساتھ میں پیس لیا ہے چکنا ہے یہاں پر جتنا کانگلی دانا لیا ہے ویتنا باجرہ بھی لینا ہے دونوں کو ایک سمان کونٹیٹی میں لینا ہے اور آپ اس میں مکہ گھاٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپلپد ہو تو تو ہمیں یہاں ضرورت پڑے گی ایک چائی چھنی کی جسے آپ چائی چھانتے ہو اور ایک سپون کی اور ہم یہاں نکال لیں گے ہمارا پاوڈر چھنی میں اور یہاں پر ہم چھانیں گے اس کو باریک باریک پاوڈر یہاں پر نکالنے کے لیے جسے انجیکشن میں بننے ہم آسانی ہو پاوڈر جتنا باریک ہوگا اتنا انجیکشن بننے ہم آسانی ہوگی تو دوستو یہاں پر ہمارا پاوڈر بلکل ایک دم چھن چکا ہے دیکھ سکتے ہو آپ بلکل باریک ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم اس میں ملائیں گے بوئیل وٹر گرم پانی چمچ کی مدد سے دیکھ سکتے ہو آپ دوستو آپ کو ایک بات کا دیان رکھنا ہے پتلا کروگے تو بی بی کو لوز مچ انہوں نے کی چانسے ہو جائیں گے اور آپ زیادہ گاڑا کروگے تو اس کی وجہ سے دیجیسٹ دونے پرولم ہوگی آپ کو انہوں نے زیادہ گاڑا رکھنا ہے نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے دوستو آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہے آپ پر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں برڈ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ انفرمیشن والی ویڈیو جو ہمارے چینل پر ملتی رہے گی اور نیچ ٹوپک کس ویڈیو پر بنائے وہ بھی کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں یہاں پر یہ انجیشن پر نکپل کچھ زیادہ ہی بڑی ہے جس سے فیڈ کرانا میں دکھت ہوگی تو یہاں پر ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ بلکل ایزی لی فیڈ کروا سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمارا ہینڈ فوڈنگ فرمولہ ابھی ریڈی نہیں ہوا ہے ہم اسے ملائے گے بہت ہی اچھا ملٹی ویٹامین سیرپ جس کا نام آپ نے سنائی ہوگا بیمرل ہے جو کہ بہت ہی ایک اچھا ملٹی ویٹامین سیرپ ہے جو کہ ہر برڈس بریڈر یوز کرتا ہے اور یہ سیرپ بہت ہی ہلپ کرے گی بجز برڈس کے بیبی کو گروہ کرنے میں تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ کتنی ڈالنی ہے آپ کو تو ڈککن کو کھول لیتے ہیں ہم یہاں پر اور نکال لیتے ہیں ہم یہاں پر سیرپ کو آپ کو زیادہ نہیں ڈالنا ہے زیادہ ڈالو گے تو برڈس کو نقصان ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو دو بونڈ ڈالنا ہے یہاں پر دو بونڈ ہم ڈککن کو بند کر لیتے ہیں یہاں پر اور اچھی طریقے سے آپ کو پیسٹو کو مکس کر لینا ہے جس سے اچھی طریقے سے مکس ہو جائے سب تو دوستو یہاں پر آپ کا بلکل ایزیلی انجیشن بھرا جائے گا دیکھ سکتے ہیں اور ہم یہاں پر نکال لیں گے مٹکی میں سے اپنے بجیز بڑڈس کے چھیکس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیٹ بلکل اگدم کھا لیے بھکا ہے یہاں پر تو ہم کرائیں گے اس کو فیڈ اور فیڈ کرانے سے پھلے ہم کر لیتے ہیں یہاں پر نپل کو ساپ بلکل ساپ کپڑے سے نپل ساپ کر لینا ہے آپ کو آگے سے اور کراتے ہیں ہم اس کو فیڈ یہاں پر تو دوستو یہاں پر کچھ اس طریقے سنیپل پکڑ لینا آپ کو اور لے جانا اس کی چوچ کے پاس میں اور دیرے سے اس کے گلے میں ڈال دینا ہے اور انجیشن کو بلکل دیرے دیرے آپ چھوڑیں جدہ تیز نہ چھوڑیں بلکل دیکھو آپ آرام سے فیڈ کر رہا ہے یہاں پر بیبی بلکل آرام سے چھوڑیں یہاں پر انجیشن بلکل آرام سے دیکھ سکتا آپ بلکل آرام سے فیڈ کر رہا ہے دیکھ سکتا آپ اب اس کا پیڈ برا ہے یا نہیں آپ یہاں سے اس کی پوٹلی پکڑ کے چیک کر سکتے ہیں اب اس کا پیڈ تھوڑا کھالی ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور کھلائیں گے دیکھ سکتا آپ اس کا پیڈ کھالی ہے یہاں سے ہم نے اس کے مومن اٹ پر ڈالی ہے تھوڑا سا اور فیڈ کر آئیں گے ہم یہاں پر دوستو آپ کو زیادہ نہیں کھلانا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھول پیڑ کتنا براتا ہے اور کسے براتر کسے لکھتا ہے یہاں پہ آپ اس کی پوٹلی پکڑ کے چیک کریں یہ ایک دم بلکل ٹائٹ ہو چکا ہے اور اب اس کا فل پیڑ بڑ چکا ہے اور دوستو آپ کو یہاں پہ ایک بات کا ہو جانک نہ ہے آپ فیمل سے بڑس کو الگ کر دیتے ہو تو مٹکیں یہاں پر بلکل نمی رہتی ہیں اور اس نمی کو بننے کے لئے ہم یہاں پر یوز کریں گے لکڑی کا بورا جو آپ کی یوزی لی فنیچر والوں کی دکان پر مل جائے گا دوستو ہم یہاں کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کراؤ آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے اور ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیسٹ ویڈیو کس ٹوپک پر بناوں اور آپ کو اگر کوئی پرولم ہے تو کومنٹ ووکس کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو دوستوں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جب تک بائے